اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا انہا تذکرہ یہ سورہ عباس وطولہ چل رہی ہے پچھلی دسائیتیں ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کل لا کا تعلق تو بیچھے سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ آپ طلب کرنے والے دین سیکھنے والے کی طرف توجہ کیجئے اور جو بے طلبی دکھاتے ہیں تعاوت قبول کرنا نہیں چاہتے آپ ان کی طرف توجہ نہ کیجئے کل لا یعنی ایسا مت کیجئے جو کافر ہیں ان کی طرف توجہ کریں حالانکہ دوسرا اس وقت میں طلبگار موجود ہے کیوں انہا تذکرہ میں گویا کہ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن کریم آپ کو پہنچانا ہے تو اس قرآن کریم کو طلب حاصل کرنے والوں کو زیادہ پہنچانا چاہیے اور قرآن کریم کی یہی صفات ہے یہ پیچھے سے اس وجہ سے میں نے ہلکہ تھا جوڑ دیا تاکہ ترجمہ کرتے ہوئے کچھ ذہن میں بات رہے ورنہ پوری تفسیر تو اس کی تفسیر ہی کے ٹوپک مائیں گی اگلی ویڈیو مائیں گی کہ اللہ ہرگز نہیں یعنی آپ کافروں کی طرف جو توجہ کر رہے ہیں ہرگز ایسا مت کیجئے تو گوئے کہ اس کا تعلق پیچھے سے ہے انہا تذکیرہ یقیناً یہ اس سے مراد ہے قرآن کریم اب آپ کے ذہن میں ایک دم بات ذہن میں آئے گی کہ اگر اس سے مراد قرآن کریم ہے تو قرآن کریم تو میل ہے مذکر ہے تو ای میل زمین کیوں استعمال کی گئی انہا اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ یعنی مبتدہ جو آگے خبر آ رہی ہے تذکیرہ جو خبر ہے اس جیسا لائے جاتا ہے اگر خبر میل ہوتی ہے مذکر ہوتی ہے تو یہ سبجیکٹ اور اسم اور مبتدہ یہ بھی مذکر لائے جاتا ہے اگر وہ مونس فیمیل ہوتی ہے تو یہ ہاں زمین بھی فیمیل لائے جاتی ہے تو اگرچہ مراد ہاں سے قرآن ہے لیکن پھر بھی ہاں کو فیمیل لائے گا ہے کیونکہ آنے والا جو تذکیرہ کا لفظ اور ورڈ ہے یہ فیمیل مونس ہے اس کی ریایت کرتے ہوئے ہاں زمین فیمیل لائے گئی ایسا عربی میں ہوتا ہے یہ عربی کا رول اور قائدہ ہے تو یقیناً یہ قرآن کریم تذکیرہ ہے تذکیرہ نصیحت ہے نصیحت کی چیز ہے نصیحت کا سامان ہے یہ تو سب ترجمے وضاحت کے لئے ہوتے ہیں ورنہ اصل ترجمہ ہے قرآن نصیحت ہے لہذا یہ فا تفریعیہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ قرآن کریم نصیحت ہے لہذا اس کے اوپر بات رکھ کر یہ کہی جاتی ہے تو جو چاہے ذکرہ ہو اسے یاد کر لے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو حفظ یاد کرے بلکہ ذکرہ کا مطلب ہے کہ اس کی باتوں کو یاد کرے کیونکہ جب باتوں کو یاد کیا جائے گا تو آدمی نصیحت قبول کرے گا اسی وجہ سے اس کا ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا ہے ذکرہ ہو اس کو قبول کر لے تو جو چاہے اس کو یاد کر لے یہ بلکل وڑ وائی وڑ ترجمہ ہے لیکن مراد اس سے قبول کرنا ہے اس وجہ سے حضرت تھانوی نے ترجمہ قبول کرنے سے کیا ہے تو جو چاہے من موصولہ ہے وہ آدمی جو کے چاہے دو ترجمہ ہو رہے ہیں شاہ یشاہ چاہنا جو چاہے ذکرہ ہو اس قرآن کریم کو یاد کر لے اس قرآن کریم کو قبول کر لے اب اس کے بارے میں قرآن کے بارے میں اور بات آئی نمبر یہ قرآن کریم جس طرح یہ خبر تھی تذکیرہ خبر نمبر ایک یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک خبر یہ ہے قرآن کے بارے میں کہ وہ سحف میں ہیں سحف سے کیا مراد ہے سحف سحفوں کی جمعہ ہیں سحفہ اصل کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو جو بھی کتاب آپ نے قلم سے پین سے لکھی ہو اور وہ کاپی سی بن گئی ہو وہی سحفہ ہے اصل عربی زبان میں اور اس کا پلورل سحف آتا ہے جمع سحف ہے تو یہ سحفوں میں ہیں کیا سحفوں میں ہیں یعنی سحفوں میں لکھا ہوا ہے اصل یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے مکتوبن یہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے سحفن سحفوں میں کتابوں میں اس سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ تفسیر میں آ جائے گا مکرمہ اب اس سحفوں کی صفت ایڈور بجی سے کہتے ہیں وہ آ رہی ہے کہ یہ سحفیں کیسے ہیں نمبر ایک مکرم ہے مکرم ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں مکرم و محترم یہ وہی ہے پہلے لفظ میم پر پیش آ رہا ہے اور سیکنڈ لاشٹ پر راہ پر زبر آ رہا ہے یہی اس میں محفول کی پہچان ہے اور تا فیمیل کی اس وجہ سے لائے گئی کیونکہ سحف یہ پیلورل جمع ہے اور جب جمع عربی میں آتی ہے تو اس کے ساتھ فیمیل والا معاملہ کیا جاتا ہے مونس والا معاملہ کیا جاتا ہے اس وجہ سے مکرمتون مونس استعمال کیا گیا اور یہ قرآن کریم ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے مکرم جو کہ عزت والے ہیں جو کہ مقدس ہیں تو مقدس بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور مقدس اگر سمجھ میں نہ ہے تو جو عزت والے ہیں احترام والے ہیں اصل تو مکرم کیونکہ اس میں محفول ہے اس کا وڑ بائی وڑ ترجمہ جو کریں گے جن کا احترام کیا جاتا ہے یعنی وہ صحیفیں ایسے ہیں جن کا احترام کیا گیا ہے تب ہی تو اس میں محفول کا ترجمہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں محفول کا ترجمہ ایسی مجھول والا ترجمہ ہوتا ہے خیر آسانی کے لیے جس کو مشکل محسوس ہو رہا ہو وہ صحیف یہ ترجمہ کریں کہ وہ مقدس صحیفوں میں مقدس نہ سمجھیں تو بھی لکھرے عزت کے صحیفوں میں ہیں عزت والے صحیفوں میں ہیں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا بڑھا لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے مرفوع پھر ان صحیفوں کے بارے میں ایک بات اور آئی یہ بھی صفت کہلائے گی کہ یہ مرفوع ہے مرفوع یہ بھی اس میں محفول ہے کیونکہ اس میں محفول بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ مفعول کے سیم پر آتا ہے مغدوب مظلوم مجبور مخلوق مرفوع یہ اسی طریقے پر ہے رفعہ ارفع کے معنی اٹھانا مرفوع جس کو اٹھایا گیا تا فیمیل کی ہے کیونکہ صحفین فیمیل استعمال کیا گیا ہے اور یہ اٹھائے ہوئے میں ہیں اب یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اٹھائے ہوئے ہیں وہ مرتبے کے اعتبار سے اس وجہ سے ہمیں لفظیں مرتبہ بڑھانا پڑے گا کہ وہ بلند رتبے والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے تو مرفوع تین بلکل لفظی وڑبائی وڑ ترجمت ہوئے ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے مرتبے کے اعتبار سے لیکن ہماری اردو میں کوئی اس طرح نہیں بولتا تو ہم ترجمہ کریں گے بلند مرتبے والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے یہ صحیفوں سے اس کا جوڑ ہوگا کیونکہ مقور رمہ یہ صحفن کی صفت ہے مرفوع یہ بھی اس کی صفت ہے مطاہرہ یہ بھی اس کی صفت ہے بی ایدی سفرہ یہ بھی اس کی صفت ہے صفت کہتے ہیں کسی کے بارے میں بتلانا اچھائی یا برائی تو مرفوع تین لفظی ترجمہ جس کی منزلت جس کا مرتبہ بلند کیا گیا ہے اور سیدھا سیدھا ترجمہ اونچے مرتبے والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے مرتبے والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے مطاہرہ مطاہرہ یہ بھی اسم مفول ہے مکرم کی طرح بلکل مکرم کی طرح سیم مزن ہے مطاہر پہلے لفظ پر میم پر پیش ہے سیکنڈ لاشٹ ہاں پر زبر ہیں یہ اسم مفول کی نشانی ہے مطاہر جس کو پاک کیا گیا ہے جن صحیفوں کو پاک کیا گیا ہے یعنی اسی کو ہم ترجمہ کریں گے پاکیزہ صحیفوں میں ہیں قرآن کریم پاکیزہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے ڈی آئی دی آئی دی آپ کو معلوم ہے پیلورل ہے اس کا سنگولر ید ہے وہ معنی ہاتھ سفرہ سفرہ بھی پیلورل جمع ہے اس کا سنگولر ہے سافر سافر کے معنی آتے ہیں لکھنے والا لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں لیکن کیسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں وہ آگے آ رہا ہے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں سفرہ اس سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں تو ہم یہ لفظ بڑھا سکتے ہیں آسانی پیدا کرنے کے لئے ایسے فرشتے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں یہ قرآن کریم یہ صحیفیں یہ صحیفے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں سفرہ لکھنے والے عیدی ہاتھوں میں ہیں وہ فرشتے کیسے ہیں دیکھئے اب یہ کرامین بھی صفت ہے لیکن کرامین صفت ہے اس سفرہ کی برارہ یہ بھی صفت ہے یہ صفت ہے سفرہ کی لیکن مرفوعہ یہ بھی صفت ہے لیکن یہ صفت تھی صحف ان کی اس نے صحف کے بارے میں بتلایا مکرم صفت ہے لیکن مکرم صفت تھی صحف کی مطاہرہ صفت ہے لیکن یہ صفت تھی صحف کی تو یہ ترجمے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ان باتوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے کرام کرام یہ بھی پلورل ہے اس کا سنگولر ہے کریم عزت والے باعزت اور وہ فرشتے باعزت ہیں معزز ہیں عزت والے ہیں برارہ بہت نیک ہیں برارہ یہ بھی پلورل ہے اس کا سنگولر ہے بار بار نیکی برارہ پلورل ہے اور وہ فرشتے نیک ہیں بہت نیک ہیں باز نے اس کا ترجمہ بس برارہی کا ترجمہ بہت نیکی ہے کیا مقصد ہے بیان کرنے کا وہ انشاءاللہ تفسیر ما جائے گا فیلال تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں قوتیلا قوتیلا کے معنی لفظی ترجمہ تو ہے قتل کرنا لیکن یہ عربی میں بددعا کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہماری اردو میں کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو تیرا بیڑا غرق ہو جائے حالانکہ بیڑا غرق کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا ہے بیڑا کہتے ہیں بہت بڑے سمندر کے جہاز کو اور غرق کہتے ہیں دھوبنے کو تو وہ تو اس کو دعا دے رہا ہے کہ تُو اتنا امیر بن جائے کہ تجھے بیڑا مل جائے اور تجھے بہت بڑا سمندر کا جہاز مل جائے پھر وہ جا کر غرق ہو جائے تو یہ تو بددعا نہیں بلکہ ایک طرح کی دعا ہے اصل میں اسے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لفظی ترجمہ نہیں دیکھا جاتا بیڑا غرق کا اگر آپ لفظی وڑ بائے وڑ ترجمہ دیکھیں گے تو ایک طرح کی دعا ہو جائے گی کہ تُو اتنا امیر بن جائے کہ تیرے سمندر میں بیڑے چلیں اور پھر وہ غرق ہو جائے دوب جائیں دعا کی شکل تو ہے اس میں لیکن یہ کوئی مطلب مراد نہیں لے تھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تُو نے ہمارے ساتھ غلط کی اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدلہ دے تو اسی طریقے سے قتلہ کے معنی ہیں لفظی ترجمہ قتل کرنا جان سے مار دینا لیکن بدعا کے لئے عرب میں استعمال ہوتا ہے اور خود یہاں قرآن کریم نے بھی بدعا کے لئے استعمال کیا ہے اسی وجہ سے ستیہ ناسو انسان کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں اور خدا کی مار ہو انسان پر یہ ترجمہ کر سکتے ہیں لانت ہو اس کی بھی گنچائش ہے تو خدا کی مار ہو الانسان انسان پر ما اکفرہ دیکھئے یہاں پر بھی آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کفرہ یا کفرہ کے معنی مشہور ہے کفر کرنا کافر بننا کافر والے کام کرنا لیکن کفر کے اصل بلکل وڑ بائی وڑ ترجمہ دیکشنری کے اعتبار سے ناشکری کرنا اور حقیقتا کافر کو بھی کافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مان کر ناشکری کی ہے اس وجہ سے کافر کو کافر کہتے ہیں تو یہاں پر ہم کافر کا ترجمہ نہیں کریں گے علامہ علوسی نے اور دوسرے سب علامہ نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اکفرہ کے معنی یہاں پر ناشکری کے ہیں تو یہاں پر کفر کا ترجمہ نہیں کریں گے ایک بات تو آپ یہ یاد کر لیجئے دوسری بات اب یہ ماکفرہ ہے کیا اس کا نام پہلے لکھ دیتا ہوں یہ پہلے آ چکا ہے لیکن اب دوبارہ یا تیسری مرتبہ آ رہا ہے تو اس کو اور زیادہ اچھی طریقے سے سمجھیں اس کو فعل تعجب کہتے ہیں یعنی وہ فعل جو تعجب ظاہر کرنے کے لیے تعجب دلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ شروع میں ما لے آتے ہیں اور آخر میں اکفرہ لاتے ہیں جیسے اِنَّا اَنزَلْنَا میں آیا تھا وَمَا أَدْرَا مَا أَدْرَا مَا أَكْفَرَا بس وہاں پر زبر یہاں پر زبر ہے آخر میں وہاں پر زبر نہیں تھا بس اتنا تو چل جاتا ہے تو یہ جو شکل ہے مَا أَكْفَرَا یہ فعل تعجب کی ہوتی ہے تعجب کرنے کے لیے تو اب ترجمہ کیا کریں گے کتنا ہی ناشکرہ ہے کتنا ناشکرہ ہے تو اصل تو بلکل لفظی ترجمہ وَرْبَائِ وَرْتَرجمہ تو یہاں ما استفحام سوال کرنے کے لیے کس چیز نے اکفرہ اس انسان کو ناشکرہ بنایا اکفرہ ناشکرہ بنانا یہ بلکل وَرْبَائِ وَرْتَرجمہ یہ آپ کو یاد نہیں کرنا ہے ما کس چیز نے اکفرہ ناشکرہ بنا دیا ہو اس کا انسان کو لیکن یہ وزن یہ طریقہ یہ سیمپل اللہ وہ فعل تعجب ہے تعجب کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے کس چیز نے ہے کتنا ہی ناشکرہ ہے انسان حاز امیر پرناؤن یہ لوٹ رہی ہے انسان کی طرح کتنا ہی ناشکرہ ہے انسان اب پھر اس کی پیدائش کا تذکرہ من آئی شہین کس چیز سے آئی کے معنی کونسی اور شہ کے معنی چیز اور یہاں پر من ابتدائیہ ہے یعنی جس سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور خلقہ کے معنی پیدا کرنا خلقہ ہوا زمیر اس کے فائل اللہ تعالیٰ ہے اور ہوا زمیر پرناؤن یہ ہوا زمیر جو یہ ہے یہ اوبجیک مفہول بھی ہی ہے اس سے مراد ہے انسان کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا یہ سوال ہے من آئی شہین کس چیز سے پیدا کیا ہے ہوا اس انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا من نطفت خلقہ من نطفہ نطفے سے نطفہ آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کو اصل نطفہ کہتے ہیں اور مراد منی کا قطرہ ایک قطرے سے پیدا کیا ایک قطرے سے خلقہ پیدا کیا یہاں پر بھی خلقہ ورب ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر سبجیکٹ اللہ کی طرف لوٹ رہیا ہوا زمیر انسان کی طرف ایک قطرے سے ایک ٹپکی سے ایک سے اس کو پیدا کیا فَقَدْدَرَهُ خَدْدَرَهُ کسی بھی کام کسی بھی کام کو ایک خاص انتظام کے ساتھ نظام کے ساتھ سیٹنگ کے ساتھ پلان کے ساتھ صحیح صحیح طریقے سے بنا دینا اور اس طریقے پر کام کرنا اس کو قدرہ کہتے ہیں تو صحیح نظام کے ساتھ بنایا ایک خاص انداز کے ساتھ اس کو بنایا فَقَدْدَرَهُ مِن نُطْفَتِن خَلَقَ ایک قطرے سے اس کو پیدا کیا فَقَدْدَرَهُ اور پھر اس کو ایک خاص نظام سے بنایا ایک خاص انداز سے بنایا تو قدرہ کے معنی بنانا نہیں ہے صرف بلکہ ایک خاص انتظام کو سامنے رکھ کر بنایا ثُمَّ اِذَا شَاءَ پھر يَسَّرَ پھر اللہ تعالیٰ نے السبیل سبیل کے معنی راستہ ابھی آپ اس کا ترجمہ سبیل راستہ ہی سے کیجئے اس کی تفسیر کیا ہے وہ انشاءاللہ بادمہ جائے گی پھر راستے کو آسان کر دیا يَسَّرَ کے معنی آسان کرنا یہ پاسٹ ماضی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے يَسَّرَ ہر ورب کے اندر عربی میں یا تو ضمیر اس کا سبجیکٹ بنتی ہے اور وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ پھر سبجیکٹ ظاہر ہوتا ہے جیسے ہم کہیں يَسَّرَ اللَّهُ تو اب ہم کہیں گے سبجیکٹ یعنی فائل لفظوں میں آ گیا اور اگر يَسَّرَ اللَّهُ نہیں آئے گا صرف يَسَّرَ آئے گا تو اب ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ہوا ضمیر پرناو نے چھپی ہوئی ہے مراد اس سے اللہ تعالیٰ ہے تو یہ پھر سبجیکٹ بنتا ہے فائل بنتا ہے سُمَّ آماتا اور پھر اس کو موت دی آماتا ماتا یموتو کے معنی تو خود مرنا اور آماتا شروع میلیف لگانے دے سے وہ مرنے سے مارنا ہو جاتا ہے سُمَّ آماتا پھر مارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی سب وحی ہے آماتا کے اندر ہوا ضمیر پرناون ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا فَاَقْبَرَهُ پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا پھر اس کو قبر میں بھیج دیا اکبرہ کہتے ہیں کسی کو قبر کے اندر قبر والا بنا دینا پھر اس کو قبر والا بنا دیا پھر اس کو قبر میں بھیج دیا پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا اکبرہ یہ بھی سبجیکٹ ہے اور ہوا زمین انسان کی طرف لوٹ رہی ہے سُمَّ اِذَا شَاء اَنْشَرَ دیکھیں شَاء یہ الگ ہے سبجیکٹ ورب فیل ماضی ہے پھر جب چاہیں گے دیکھیں اِذَا آیا ہے تو شَاء اگرچہ پاسٹ ماضی ہے لیکن ترجمہ ہم کریں گے فیوچر مستقبل کا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ شاہو کے معنی میں ہے کیونکہ یہ شاہو سبجیکٹ ہوتا ہے نہیں یہ شاہو پرزینٹ مزارے ہوتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے انشرا انشرا یہ بھی سبجے ورب پاسٹ ماضی ہے انشرا ینشیرو دوبارہ زندہ کرنا اور ہوا زمین انسان کی طرف لوٹ رہی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے دوبارہ کھڑا کر دیں گے اس کے بعد سے دوسرا مضمون شروع ہے انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھیں گے اکتر جمل اٹھا دیتا ہوں کللہ اے نبی آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے کیوں یقینا یہ قرآن کریم تذکرہ نصیحت ہے ومن شاہ لہذا جو چاہے ذکرہو اس کو قبول کر لے فی صحفین اور یہ قرآن کریم لکھا ہوئے صحف میں یعنی کاپیوں میں صحیفوں میں مکرمتین یہ صحیفیں مقدس ہیں عزت والے ہیں مرفوعاتین بلند مرتبے والے ہیں مطاہرتین پاکیزہ ہیں اور یہ صحیفیں بیعیدی سفرہ لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں ترامین وہ فرشتیں معزز ہیں برارہ نیک ہیں قتل الانسان انسان پر اللہ کی مار ہو ما کفرہ کتنا ہی ناشکرہ ہے من ایشین کس چیز سے خلقہ پیدا کیا ہو اس انسان کو من نطفتین ایک قطرے سے ایک ٹکی سے خلقہ ہو اس کو پیدا کیا فقدرہو پھر اس کو ایک صحیح طریقے سے بنایا صحیح ڈھنگ سے بنایا ثم السبیلہ پھر راستے کو یسرہو آسان کر دیا ثم ماتا پھر اللہ موت اللہ نے اس کو موت دی فا اقبر رہو پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا ثم ایزا شاہ پھر جب اللہ تعالی چاہیں گے انش رہو اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے دوبارہ کھڑا کر دیں گے نکھڑا کر دیں گے